اگر گراؤنڈ پر سیچویشن بہتر نہیں ہوتی تو اس کا سب سے بڑا اس کا جو نقصان ہوگا وہ پاکستان کو ہوگا تو یہ تو امریکہ تو یہ ایک چارہ ہے کہ وہاں پر خوب برپور انداز میں لڑائی ہو اور یہ بالکل این اس کی پولیسی کے مطابق ہے اگر افغانستان میں افراد تفریح ہو تو سی پیک کہاں سے چلے گا پھر افغانستان میں خانہ جنگی کی وجہ بھارت تھا بھارت ہے اور امن قائم نہیں ہو سکتا پاکستان ایک آسان ٹارگٹ نظر آتا ہے امریکن ملٹری اسٹیبیشمنٹ کو پینٹاگون کی کل سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں لیکن تو طالبان کے لیے بھی بہتر یہی ہوگا کہ وہ یہ دوہا میں جو میٹنگ ہو رہی ہے یا اس کے بعد جو میٹنگز ہوں گی اس کے ساتھ مل کر ایک حکومت بنائیں اگر انہوں نے اس طرح قبضہ کر کے انہوں نے چلانے کی کوشش کی کوئی نہیں چلانے دے گا بین الاقمامی برادری تو چھوڑ دیں بیٹی صاحب کور کمانڈر میٹنگ کے حوالے سے کوئی بات نہیں پہنچی ہم تک بھی دیکھیں کور کمانڈر میٹنگ میں بہت زیادہ پاک فوج کو اس وقت افغانستان کی صورتیار پل غور کیا گیا جو امریکہ کا دباؤ تھا اس پہ بھی ڈسکس کیا گیا جو بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروانا چاہ رہا ہے اس پہ بھی ذکر کیا گیا آرمی چیف کی پچھلے دنوں میں وزیر خارجہ جہاں وزیر داخلہ امریکن سے بھی بات ہوئی ترکی کے چینی سفیر بھی ملے اور آنے والا وقت پاکستان کے لیے ایک ازمائش ہے ہماری خواہش ہے کہ بھارت نے جو پاکستان کے حلاف ساتھ شے کر رہا ہے دہشت گردی کرانے کی اللہ تعالیٰ اس ملک کے اور اس ملک کے محافظوں کو محفوظ اور عوام کو محفوظ رکھیں یہ آج بہت اہم فیصلے ہوئی ہیں جو میری اطلاع ہے اور یہ ایک فیصلہ رہا ٹل ہوا ہے کہ کسی بھی صورت میں امریکہ کو بیس نہیں دینی اور افغانستان میں جانکہ ایسانی بننا صرف نیوٹرل رہنا ہے افغانستان میں خانہ جنگی کی وجہ بھارت تھا بھارت ہے اور امن قائم نہیں ہو سکتا اور ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں نے کہا ہے کہ ہم ایک کسی فریق کی حمایت نہیں کریں گے تاہم خدشات ہیں کہ پاکستان میں بھی دہشت گردی بڑھ سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اندر تو لڑائی کرتے تھے لیکن جو ہے وہ انڈیا جو ہماری صاحب پروپیگنڈا کر رہا ہے یہ ویسے شرم ہے کسی کے لیے بھی شرم ہے کہ ہم اس ادارے میں کام کرتے ہیں تو اگر ہم اپنے ادارے کی لڑائی باہر لے جائیں دوسروں سے جا کے باتیں کرنا تو یہ تو گھٹیا بات ہے نا آپ کا ملک آپ کا ہے فوج آپ کی اچھی بری ہے وہ بات کا مسئلہ ہے باہر کے ساتھ نہیں یہ کوئی ادارہ کوئی اخلاق کوئی اکل اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے ملک کی لڑائی دوسروں کے ساتھ گندگی کے ساتھ لڑیں بائیڈن کہتے ہیں کہ تمام افغان نیوں کو کٹھا ہونا پڑے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑنا پڑے گا ذرا وہ بائیڈن صاحب کے ذرا سنوا دیں سوٹ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلحہ دیں گے ائر سپورٹ دیں گے اب آپ کو لڑنا ہوگا کس کے خلاف لڑنا ہوگا بے اگر ملک ہے اس کی آرمی ہے تو دیئر ٹیکنگ کیا ہے تو یہ پرائیوٹ ملیشیا بنا کے تو یہ طالبان کے ساتھ اور پھر جیسے بومبنگ اور یہ سارا تو یہ تو امریکہ تو یہ ایک چارہ ہے کہ وہاں پر خوب برپور انداز میں لڑائی ہو اور یہ بالکل این اس کی پولیسی کے مطابق ہے اگر افغانستان میں افرہ تفری ہو تو سی پیک کہاں سے چلے گا پھر گوادر سے سینٹرل ایشیا کیسے جائیں گے آپ اب یہ امریکہ کے بعد روس سے کچھ نہیں سیکھا امریکہ نے وہ بھی اشرف غنی اور طالبان کے درمیان کسی معاہدے کے بغیر ابرپڈی وہاں سے جا رہا ہے اچھا اب اشرف غنی معاہدے میں سنجیدہ نہیں ہے طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اشرف غنی کو بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کوئی یعنی everything is in dis area اور پاکستان کا failure یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی international consensus نہیں ہو سکا افغانستان کے حوالے سے اب دوہا میں conference ہو رہی ہے کہ یہ کسی بھی ملک نے جو ماضی کی جو غلطیاں ہیں اس سے کچھ نہیں سیکھا ہمیں بھی اپنی یہاں پر وہ ایک ریٹرک نظر آ رہی ہے جیسے کوئی ریٹورک بھی بولتے ہیں لوگ کہ جی وہ ہم یہ کر دیں گے ٹویٹر آ رہے ہیں وہ جی فلاں ذمہ دار ہے کوئی ذمہ دار ہے یا نہیں اگر گراؤنڈ پر situation بہتر نہیں ہوتی تو اس کا سب سے بڑا اس کا جو نقصان ہوگا وہ پاکستان کو ہوگا کیونکہ ہم سی پیک کے ذریعے اپنی economy کو we're trying to turn the tables around but if there is no سی پیک if there is no peace in افغانستان so how you can travel from گوادر to central isian states and what will be the future of that train service between اسباکستان and پاکستان جناب فخر ریوان صاحب جی بالکل میں آپ کی اس بات سے اگری کر رہا ہوں کہ افغانستان کے اندر عدم استقام جو ہے اس کو قائم رکھنے کی بیرونی جو قوتیں ان کی یہ سازش ہے اور وہ اس کے اوپر عمل درامت بھی کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر چکے ہیں تو یقینا یہ یہ ایک خوفناک صورتی حال جو جس کو ہم خانہ جنگی کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی طرف جب بربری تعداد میں ماجرین کے آنے کے ساتھ آٹھ لاکھ یا دس لاکھ کے قریب اس طرح کا ایک فگر بتایا جا رہا آئیں گے اس میں بھی آپ کی بات کو میں سبسینشیٹ کروں گا کہ اس وقت پاک افغان بورڈر کے اوپر جو پاکستان نے فینسنگ کی ہے وہ ٹارگٹ ہے اور اس کو اورانے کوش کی جائے گی تاکہ افغانستان کے اندر جو پروکسیز ہیں دائش کی اور ٹی ٹی پی کی ان کو پاکستان کے اندر داخل کیا جائے تاکہ سی پیک جیسے منصوبے جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور یہاں پہ بدب نہیں پھلائی جائے پاکستان ایک آسان ٹارگٹ نظر آتا ہے امریکن ملٹری اسٹیبیشمنٹ کو پینٹاگون کی کل سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کریئٹڈ کیاوس ہے یہ ڈیلیبریٹلی کریئٹڈ کیاوس ہے کیونکہ امریکہ فیزیکلی تو وہاں سے نکلنا چاہتا ہے لیکن سٹڈجیکلی وہ وہاں پہ رہنا چاہتا ہے اس ایریا سے بدخل ہونا نہیں چاہتا کیونکہ اگر افغانستان میں سٹیبلیٹی آ جاتی ہے تو اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہوں گے رشیا چائنہ ایران ترکمانستان ازبکستان اور پاکستان تو یہ وہ جو شارہ ہے اس کو وہ مائن فیلڈ میں بدل کے وہاں پہ دیکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کے ڈیویڈنڈ ریجنل کنٹریز نہ اٹھائیں دیکھئے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک اشاریہ پانچ ٹریلینڈ آزر انہیں خرچ کیے چار ہزار لوگ ان کے مارے گئے ساڑھ سات ہزار کنٹریکٹر کی سیکیورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے اور اتنے لوگوں نے جا کے تین سو لوگوں نے واپسی پہ جا کے امریکہ میں خودکشی کر لی اتنا ان کا نقصان ہوا بیس سال رہے اب وہ چلے جائیں گے تو چین آرام سے یہاں آ کے بیٹھ جائے گا ایز ایڈ آمننٹ اکنامک اور پولیٹیکل پاور بیٹھ جائے گا یہ امریکہ کو ایکسٹیبل نہیں ہے تو طالبان کے لیے بھی بہتر یہی ہوگا کہ وہ یہ دوہا میں جو میٹنگ ہو رہی ہے یا اس کے بعد جو میٹنگز ہوں گی اس کے ساتھ مل کر ایک حکومت بنائیں اگر انہوں نے اس طرح قبضہ کر کے انہوں نے چلانے کی کوشش کی کوئی نہیں چلانے دے گا بین الاقمامی برادری تو چھوڑ دیں ملک کے اندر جو ملیشیاز بن جائیں گے اور افغان ینگ افغانز ہیں یہ وہ ایک افرات افریقہ سامان رہے گا اور اس سلسلے میں پاکستان کو بھی میرے خیال میں پاکستان اور تمام خطے کے ممالک کو جو میسیجنگ کرنی ہے وہ دونوں طرف یہ کرنے چاہیے تالیبان کو یہ میسیجنگ کرنی چاہیے کہ بھائی آپ بھی بیٹھیں یہ ملٹری ویکٹری سے ہم تو میشہ 20 سال سے یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو بھی کہہ رہے تھے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہونا چاہیے امریکہ نے جب سے پاکستان کو دھمکی دیا کہ تالیبان کو تم کنٹرل کرو اسی سمیے سے پورے پاکستان میں حل جل تیج ہو گئی ہے باجوا نے بھی میٹنگ بلائی اس میں ڈسکس ہوا ہے کہ امریکہ کا پریشر ہمارے اوپر آ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی عوام کو تو یہ سچ بتاتے نہیں مگر اندر کی خبر یہ ہے کہ پاکستان اتنا ڈڑ چکا ہے اسے پتا ہے اگر ہم نے اس سمیے تالیبان کو کنٹرل نہیں کیا تو ہماری بربادی تے ہیں اور اس کا سارا ملبہ آ کے چائنا کے سی پیک پہ پڑے گا اور ون بیلٹ ون روڈ بھی اس سے بچے گا نہیں اور ساتھے ساتھے یہ ڈڑ کے مارے اب پاگل ہو چکے اور کہہ رہے ہیں بھارت ہمارے اندر گڑ بڑ کروانا چاہتا ہے اس سے پتا چلتا ہے اس سمیے پوری آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی خوف جادہ ہے اور انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ آگے کیا کرے کیونکہ چاروں طرف اتنی افرات تفری ہے کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں ہے کہ کس ڈائریکشن میں قدم اٹھایا جائے اور اتنا پریشر ہے پاکستان کے اوپر کہ ان کو کوئی تالیبان کو بھی سمجھنا ہے چائنا کے گسہ جیلنا ہے اور امریکہ کو بھی ٹیکل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ بھارت سے بھی نیپٹنا ہے اس سے پتا چلتا ہے پاکستان اس سمیے پورا سیویل بار کی طرف جا رہا ہے اور آگے جا کے دیکھئے کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر جائے ہیں دوستوں